بسم اللہ الرحمن الرحیم شہاب اتنا ہم ایک دفعہ پر آپ کو ویلکم کرتا ہوں یوٹیوب چینل پہ اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میکروسوفٹ ایکسل میں لاسٹ ویڈیو کے اندر فارمٹ میں یہاں میں نے آپ کو ہائٹ این انہائٹ تک پوڑا دیتے آپشن نیکسٹ آرگنائز شیٹ کے بعد رینیم سٹارڈ ہو رہا ہے یہاں پہ نیر رینیم کیا ہوتا ہے شیٹ ون جیسے یہاں لکھا ہوئے اس کا نام چینج کر کے ہے مثال کے طور پر ہم یہ ور بک کلاتی ہے پوری ایک جو ہم نیو اوپن کرتے ہیں ایکسل میں وہ ور بک ہوتی ہے ور بک کے اندر ہم پلس سے کلک کر کے نئی نئی مزید شیٹ انسٹ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ جس شیٹ پر جو ہمیں کام کرنا ہے اس پر ڈبل کلک کر کے بھی ہم نام ایڈیٹ کر سکتے ہیں یا پھر شیٹ کے نام پر رائٹ کلک رینیم اس طرح سے بھی ہم نام کو چینج کر سکتے ہیں اس میں یا پھر اوپشن اس کا فارمیٹ میں آکے یہاں سے رینیم جو کام جس ور بک پہ شیٹ پہ ہم نے کرنا ہے وہ نام ٹائپ کر لیتے ہیں یہ اوپشن آپ کا رینیم کلاتا ہے یہ دونوں تینوں طریقے میں نے بتا دی ڈبل کلک کر کے بھی کر سکتے ہیں نام چینج رائٹ کلک کر کے بھی شیٹ کے نام پر اور جو شیٹ آپ نے کلک کیا ہم نے ور بک اپن کری گئےsis میں اور لگ ور بک اپن کرنے کے بعد سوئرو کھ یا میں لگ ور بک اپن کری پاس اصدکی میں لغ اڈ大석 شیٹ کرلئی جب hamburgいて کی کوئیست سانس کی اندرٰم نام سے ہم نے جو کام جس شیٹ پہ کیا ہو وہاں سیف کیا ہوا ہے Saints اس طرح میں انچ ور بک بنائی ہوئی سیف کیوئی عمل ہ chick�žام میں میرے منال بگ خوبی فائل فائل ہوئی سے میرے مجھے ور بک اس جس ہو شیٹس ایٹ کرینے ہیں اس کے نام سے وہ میں نے فائلیں سیف کی ہوئی ہیں تو اسی طرح آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں واربو کو اپن کرنے کے بعد ایکسل میں اس طرح سن نئی نئی شیٹ ایٹ کر کے جو کام جس شیٹ پہ کرنا ہے ہمیں وہ نام ایڈٹ کر سکتے ہیں رینیم کی میں سے نیکس اس کے بعد آ رہا ہے ہمارے پاس موف اور کوپی اب موف اور کوپی کیا ہوگا پروفٹ سیل فرسٹ میں اس کو لاسٹ میں چلانے تو ماؤس لیفٹ کلک کر کے رکھیں اور رائٹ ٹھائٹ پہ لائکٹ چھوڑ دیں جس پوزشن پہ چھوڑیں گے وہ شیٹ موف ہو جائے گی اسی طرح اب اسٹوک ہے اسٹوک شیٹ کی مجھے سیم ڈبلیکیٹ ایک کاپی چاہیے تو اس کے لیے پھر فارمٹ مائیں گے موف اور کوپی اس کے اوپر اب جتنی شیٹ اس ور بک میں ہوں گے ان کا تمام کا نام یہاں پہ آ رہا ہے جس شیٹ کی کوپی چاہیے ڈبلیکیٹ آپ اس شیٹ کے نام پر کلک کریں گے اور یہاں دیکھیں گے کریٹا کاپی لکھا ہوا آ رہا ہے اس پہ چیک لگائیں گے اور اوکے کریں گے جیسی اوکے کریں گے اوریجنل نام کی طرح بلکل ایک اور شیٹ آئے گی اس میں ٹو لکھا ہوا ہوگا بلکل دیکھیں اسی طرح ہوا جو شیٹ ہم نے کلک کری دی کریٹا کاپی چیک لیا کے اوکے کیا اسی نام سے ٹو لکھا ہوا بریکٹ کے اندر ایک شیٹ اور ایڈ ہو گئی تو اس طرح سے ہم کسی شیٹ کی بھی ڈبلیکیٹ لے سکتے ہیں رائٹ کلک کر کے ڈیلیٹ کرنا ہے تو رائٹ کلک ڈیلیٹ کریں گے پلس ٹیپ کلر ٹیپ کلر کیا ہوتا ہے جیسے بلینگ ہو رہا ہے بھی صرف نام لکھ کے میں اس میں کلر فل کرنا جا رہا ہے تو ٹیپ کلر رائٹ کلک کر کے بھی اپشن ملے گا آپ کو اور فارمیٹ میں آکے بھی ٹیپ کلر سے یہ کام کر سکتا ہے ہر کلر الگ الگ کر سکتے ہیں ٹیپ کلر سے جائے فارمیٹ میں ٹیپ کلر تو رینیم بھی کر لی ہے ہم نے موو بغیرہ بھی میں آپ کو بزا دیا اس طرح سے کوپی نکالنے کا طریقہ دیکھ لیا اس میں آپ نے اور ٹیپ کلر سے الگ الگ اگر کلر کرنا ہوگا شیٹ کے نام کو تو آپ فارمیٹ میں ٹیپ کلر کریں گے پروٹیکٹ شیٹ پروٹیکٹ شیٹ میں کیا ہوگا پاسفرڈ لگ جائے گا شیٹ میں کچھ ایڈٹ نہیں ہوگا نہ کچھ ڈیلیٹ ہوگا تو اس کے لیے فارمیٹ میں آگے ہم پروٹیکٹ شیٹ کلک کرتے ہیں یہاں پر پاسفرڈ ٹو آن پروٹیکٹ شیٹ پہلے پاسفرڈ لگانے کے لیے انٹر کریں گے پاسفرڈ پھر انٹر پاسفرڈ پوچھے گا اگر پاسفرڈ ٹیپ کر کے اوکے کریں ہوگا اب اگر یہاں پہ کچھ بھی ایڈٹ ہوگا کلک کر کے آپ کچھ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ڈیلیٹ کر رہے ہیں تو وہ ایرر آ جائے گا دا سیلس کریکٹو ٹرائنگ چینجز مو پروٹیکٹ شیٹ تو یہاں سے کچھ بھی نہ آپ ڈیلیٹ ہو سکتا ہے نہ ایڈٹ ہو سکتا ہے جس شیٹ کو پروٹیکٹ کیا ہو ہوتا ہے اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ یہ آپشن آپ کے ہائیڈ ہوئے ہو ہوتا ہے آن نظر نہیں آتے ہیں واپس اگر کلیر کرنا ہے پروٹیکشن فارمیٹ میں فرسٹ پروٹیکٹ لکھا ہوگا جب پاسفرڈ لگ جاتا ہے تو ان پروٹیکٹ دکھا ہوا نظر آتا ہے ان پروٹیک میں آئیں گے پاسفرڈ انٹر کریں گے اوکے اب جیسی پاسفرڈ انٹر ہوگا یہاں دیکھئے گا آپ کلیر کریں گے آپ یہاں اوپشن آن ہو جائیں گے اب اگر اس میں کوئی ڈیلیٹ کر رہے ہیں ہٹا رہے ہیں تو وہ سب آپ کام کر سکتے ہیں نیکسٹ فارمیٹ میں آ رہا ہے آپ کا لاک سیل اب تمام سیل لاک نہیں کرنا ہم چاہتے ہیں صرف اتنا جو ایریا ہے اس میں ورکنگ ہو اس کے علاوہ باقی جتنے سیل آ رہے ہیں وہ پروٹیکٹ رہا تو اس کے لیے پھر ہم سیل میں جس میں چاہ رہے ہیں کہ کام ہو وہ سیلیکٹ کرتے ہیں یہاں سے لاک سیل ہٹا دیتے ہیں بائی ڈیفورڈ ایکسل کے تمام سیل لاک ہوتا ہے انلاک کیا اس کے بعد اور آل شیٹ سیلیک کر لیں اور پروٹیکٹ کر دیں اب یہ آپ نے دیکھا تھا ہم نے فرز جب ڈائریک پروٹیکٹ کیا تھا تو اس میں کسی بھی جگہ پہ ہمارا کچھ سیل ایڈٹ نہیں ہو رہا تھا لیکن ہم نے لاک سیل جن میں سے ہٹایا ہے اب وہاں پر ہم چینجز کر سکتے ہیں فورمنٹ وینیو یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا اس کی پریکٹس کریں کو سمجھ میں نہیں آیا تو کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھتے ہیں اگر ویڈیو اچھے جگہی تو لائک کیا کریں کمنٹ کر کے بتایا کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا شہاب اسلام کو اجازت دیجئے اللہ حافظ